اسلام علیکم جی پاکستان کے وزیر امور کشمیر و شمالی علاقاجات جس کے اندر جلکت بلستستان بھی آتا ہے اس کے وزیر جناب کمر الزمان قائرہ صاحب جو ہیں جن کا تعلق پی پیوز پالٹی سے ہے ان سے گزشتہ دنوں ملاقات ہوئی بیٹھک میں وہ تشریف لائے تھے ہمارا جو ویکلی پروگرام ہے بیٹھک اس کے اندر انہوں نے گفتگو کی اور بہت سارے سوالات کے جواب دیئے اور اس ناتے ہمیں چونکہ انہوں نے جلدی آنا تھا گجرات واپس تو مطلب کہ ہمیں ایک بیٹھک کا ایک حصہ ایک دن پہلے کرنا پڑا دوسرا وہ جمعے والے دن ہی ہوگا یقینی دیفینیٹلی تو اس گفتگو کے اندر ہماری جو اس کے اندر مختلف سوالات کی یہ تمام احباب نے میں نے کوئی زیادہ سوال نہیں کیا میں اس پوری گفتگو کو انجوائے کیا اس کا مزہ لیا لیکن اس کے اندر جو ان سے بار بار یہ سوال ہو رہا تھا کہ دیکھئے وہ اپنا جھوٹ بیچ رہے ہیں اور آپ سارے ملکے اپنا سچ نہیں بیچ پا رہے تو اس کی کیا وجہ ہے اس کی مثال میں نے انہیں پیش کی کہ جب ایک جھوٹ جو ہے وہ سات سو مرتبہ بولا جائے گا اور آپ اگر سات مرتبہ اس کی تردید کر دیں گے تو وہ تردید محصر نہیں ہوگی وہ تردید بھی سات سو مرتبہ ہی ہونی چاہیے اس وقت پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن تک حقیقت کا دوسرا رخ پہنچا ہی نہیں ہے اور اب جن کو عمران خان صاحب کی خصوصیات یا ان کی بیگم صاحبہ کی لوٹ مار یا ان کی ہمشیرگان کے نام کے اوپر خربوں روپے کی نجائز جا جاتیں یا شوقت خانم کو منی لانڈنگ کے طور پہ استعمال کرنے کا جو بھی حقائق ان کو بتائے جانے عمران خان نیازی اپنے ہاتھ سے لکھ کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ جو عصد کیسر ہے عارف علوی ہے یہ جو عمران اسماعیل ہے یہ سارے لوگ جو ہیں انہوں نے شوقت خانم کے نام کے اوپر جالی اور بنامی اکاؤنٹ کھلوائے پھر ان کے ذیہ پیسے لیے پیسے لے کے اپنی جیب میں ڈالے اور وہ اکاؤنٹ بند کر دی ہے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر وہ شخص یہ کہہ سکتا ہے اور جب آپ اس کے کسی متاثر آدمی کو یہ بتائیں کہ یار یہ لوٹ مار ہے اس طرح کی کوئی درلے کے ساتھ لوٹ مار جو ہے وہ کوئی بھی دنیا میں نہیں کر سکتا اور یار یہ انے والوٹ مار ہے یار کی کرنڈے ہو تسی اور کنوں منڈے ہو اس کے ذہن کے اوپر جو تین سو پینسٹھ دنوں کے چوبیس گھنٹے اور اس چوبیس گھنٹوں کے آگے منٹ لگا لیں اس ہر منٹ کے ساتھ جو جھوٹ ان کے اوپر نازل کیا جاتا ہے وہ اس کے جھوٹ اس کے ذہن پہ چھایا رہے گا وہ آپ کو کہے گا کہ نہیں آپ غلط کہتے ہیں کیونکہ آپ نے کہیں سال چھ مہینے بعد اسے ملنا ہے یا نہیں ملنا اور یہ بات کہنی ہے جبکہ اس نے اپنے اس کام کے لیے بقاعدہ میکنیزم بنایا ہوا ہے اور اس میکنیزم کے اوپر وہ چھے کروڑ روپے روزانہ سے زائد کے خرچ کرتا ہے آرٹیفیشلی اپنے ماننے والوں کو اپنے عبادت گزار یوٹیوبرز کو جن کو کہیں مذہب سے بھی ہدایت آئی ہوئی ہے کہ انہوں نے ان کے خلیفہ چلیفہ بھی آہو کر رکھا ہے کہ آپ نے ان کو سپورٹ کرنی ہے وہ ان کو ایسے راتب ڈالتا ہے راتب ایسے خودتے کی خوراک کو کہتے ہیں ان کو ایسے راتب ڈالتا ہے کہ ان کے ویلاغز کو وہ بڑے بڑے دلواتا ہے اور پھر بہت سارے ایسے راتب خور کہتے ہیں کہ میں نے ایک مینے کے چار کروڑ روپے یوٹیوب سے کمائیا کہتے ہیں نا ہاں تو یہ وہ بیسیکلی آرٹیفیشلی ہوتا ہے یہ وہ یوٹیوب کی اور ٹویٹر کی جو ہے وہ بے بسی آپ دیکھئے ایلن مسک جو ہے وہ کھیل رہا ہے اس کے ساتھ اس نے کہتا تم جالی ہو تم جھوٹے ہو میں نہیں خریدتا تمہیں اچھا اچھا میں تو خرید لیتا ہوں ادھر آونا میرے بات کرو پہلے بتاؤ جالی اکاؤنٹ کتنے ہیں وہ کہتے ہیں جی اتنے جالی اکاؤنٹ ہوں گا نہیں یہ نہیں ہے اس سے زیادہ جالی اکاؤنٹ تو آپ دیکھئے گا یہ جو جالی اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں اس میں سے اسی پرسنٹ نہیں تو پچاس فضائے یقینا پی ٹی آئی کے بنے ہوں گے پی ٹی آئی بہت بڑی گاہک ہے بھئی یہ ٹویٹر کی اور یوٹیوب کی بہت بڑی گاہک ہے پی ٹی آئی اس وقت تھوک کے حساب سے ان سے ٹائم اور سپیس خریدتی ہے اور جس کے اوپر اس کا ڈسپلی ہوتا ہے ہم جیسوں کو تو نظر آ جاتا ہے جو کہ اس دنیا کے راہی ہیں لیکن بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں لیکن اس حرام کے مال کے اندر اپنا کوئی حصہ نہیں چاہتے ٹھیک ہے اور جو حرام خور حصہ چاہتے ہیں ان کو مل رہا ہے لیکن حرام کے مال کے اندر اپنا حصہ نہیں چاہتے انہیں یہ نظر تو آ رہا ہے نا کہ یار یہ ہو رہا ہے پر آپ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یار یہ ہو رہا ہے تو آپ اس کے لیے آپ یا اپوزیشن کی پارٹیاں کوئی مؤثر اقدامات کیوں نہیں کرتے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جناب یہ شاید وہ صورتحال درپیش ہو گئی ہے کہ یہ جو نئی ٹیکنالوجی آئی تھی ہم اس کو استعمال نہیں کر سکے اور نہ کر سکتے ہیں جب انہوں نے کر سکتے ہیں کہا میں نے ساتھ بیٹھے ایک عزیز سے کہا جب وہ چلے گئے تو میں نے کہا اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان کا نکتہ نظر کہ جناب جنہوں نے یہ گند ڈالا ہے جنہوں نے آئی ایس پی آر کے اندر یہ پوری پانچویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کے نام کے اوپر ایک فورس بنا کے ایک سسٹم بنا کے ایک میکانیزم بنا کے ایک سافٹ ویئر کی سیریز بنا کے ان کے حوالے کیا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا خیال ہو کہ جس نے گند ڈالا ہے وہی اس کو صاف کرے جس نے درد دیا تم ہی نے درد دیا تم ہی دوا دینا وہ جو مصرہ ہے نا تو وہی کریں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اس موڈ میں چلے گئے ہیں جس موڈ میں اس وقت پاکستان کی مین سٹریم پارٹیاں چلی گئی تھیں جس وقت بھٹو صاحب کا ظہور ہوا تھا پاکستان کے سیاسی منظر نامے کے اوپر بھٹو صاحب کے ظہور سے بھلے ایوب خان کا دور تھا لیکن اس وقت پاکستان کے جتنے بھی سیاستدان تھے وہ سید ابوالعالہ مدودی ہو گئے نوہ عبدالعان صلی اللہ خان ہو گئے میا محمد علی ہو گئے شیرباز مزاری ہو گئے ولی خان ہو گئے بزنجو صاحب ہو گئے یہ سارے لوگ جو تھے یہ ایک دوسرے کا احترام سے نام تھے خان عبدالولی خان ہو گئے خان عبدالقیوم بھی ہو گئے ویسے وہ اس وقت ان کا کردار وہی تھا جو ان کے صاحب زادے کا ہے یعنی پنڈی والوں کی ٹی ان کے اوپر ناچنا تو وہی وہ کام کرتے رہتے ہیں تو وہ جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے یہ سارے سیاستدان جس لیول تک مرضی چلے جاتے تھے لیکن یہ اخلاقیات کے دائرے سے نیچے نہیں اترتے تھے دوسرے اور مخالف سیاسی لیڈروں کا نام لینا ان کے الٹے نام ڈالنا جیسے خان عبدالقیوم خان کو ڈبل بیرل خان جیسے اس طرح کے جتنے بھی اصغر خان کو آلو خان ٹھیک ہے مطلب کہ بہت سارے نورانی کو نورانی کہنا ٹھیک ہے نورانی کہنا شاہ احمد نورانی صاحب رحمت اللہ علیہ کو نورانی کہنا اس طرح کر کے انہوں نے ہر لیڈر کے نام ڈالنے اور ان کے ماننے والوں نے اس کے اوپر ناچنا اور بھنگڑے ڈالنے اور نعرے لگانے ان کا یہاں تک ہوا گئے انہوں نے جب کہا کہ میں شراب پیتا ہوں لیکن لوگوں کا خون نہیں پیتا تو اس کو بھی سیلیبریٹ کیا گیا پاکستان کی اس وقت کی نسبتاً کنزرویوٹیو سوسائیٹی کے اندر اب تو ہم بڑے لبرل ہو گئے حالانکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ترقیہ کم معقوس ہوئی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ روائیوں کے حوالے سے ہم بڑے لبرل ہو گئے یہ شاید میں اپنی شخصیت کا جو سفر ہے وہ کہتا ہوں لیکن ایسے ہول سوسائیٹی کے اندر بہت ساری چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں تھی جو کہ اب ایکسیپٹیبل ہو گئی ہیں بھئی میں آپ سے ایک بات سوٹی سی عرض کرتا ہوں میں اپنے بچپن کو آج سے جب کمپیریزن کروں تو اس وقت اچھرا بازار میں جب ہم نکلتے تھے ٹوپی والے برکے اور کالے برکے ان کی تعداد زیادہ ہوتی تھی اور عام جو خواتین جو چادر اوڑ کے آتی تھی یا گلے میں دوپٹا ڈال کے آتی تھی ان کی مقدار ریشو میں بہت کم ہوتی تھی ٹوپی والے برکے تو خیر کہیں ملے گا ہی نہیں لیکن دوسرا برکہ بھی جو ملے گا وہ خاص وہ عام طور پر مانگنے والیوں نے پہنا ہوتا ہے ٹھیک ہے عام طور پر لیکن اس کے اندر کو خال خال خاتون ہی نظر آئے گی باقی ساری خواتین جو ہیں ان کو بغیر اس کے باہر نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا یہ میرا پیرامیٹر ہے کہ ہم بہت لبرل ہو گئے ہیں اب اس حوالے سے کم از کم لاہور کے حوالے سے تو میں آپ کو یہ بات کہہ سکتا ہوں پوری شراش صدر کے ساتھ تو اب اس وقت بھٹو صاحب جب مخالفین کا نام ڈالا کرتے تھے تو لوگ تماشبین جو تھے اس کے اوپر دھمال ڈالا کرتے تھے اب بھٹو صاحب کی پارٹی کو ہی اب اگلے جنب میں آکے بلکہ تیسری نسل میں آکے یہ مسئلہ درپیش ہے کہ وہ کہتی ہے کہ نہیں ہم اپنے مخالفین کے مقابلے میں کم از کم بیسک اخلاقیات کو تو مینٹین کریں بیسکس کو تو مینٹین کریں گے ہم اس سے نچلے لیول پہ نہیں جائیں گے یعنی کہ ہر دور کے اندر جو ایک اب آتا ہے دور اور پچھلے سیاستدانوں کو اڑا کے وہ مارتا ہے اب اسی کا سامنا ہے پیپلز پارٹی کو جس نے اس کی ابتدا کی تھی اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کی ابتدا پیپلز پارٹی نے نہیں کی تھی اس کی ابتدا جو تھی وہ مسلم لیگ نے کی تھی جب مسلم لیگ قائم ہوئی تھی کانگریس کے بننے کے بعد پہلے کانگریس بنائی گئی اے او ہیوم صاحب نے اس کے بعد جن لوگوں نے مسلم لیگ بنائی تھی ان کا رویہ وہی تھا وہ اس وقت کے یوتیے تھے جناب برے صغیر کے اندر اس وقت کے جو یوتیے تھے انہوں نے اپنی ریڈینٹ کی مسجد آلہ کے بنا لی تھی کچھ لوگوں کا خیال ہے اور انہوں نے مسلم لیگ بنا لی تھی اس وقت انیس سو پانچ میں میرے خیال مسلم لیگ بنتی ہے تو مسلم لیگ بنا لی تھی ادر وائز تو کانگریس کے اندر جناب صاحب جو تھے وہ تو اور عبدالقلان ازاد صاحب اگر آپ مذہب کے حوالے سے بات کریں تو ان کی نمائندگی تو موجود تھی اور وہ کانگریس کی اس کے حامی تھے کانگریس کی جو کوئٹ انڈیا سٹریٹیجی جو تھی انگریز کے ساتھ نگوشیٹ کیا جائے اور اس کو بڑے سگیر میں ہم تو جی چھوٹے سے طالب علم ہیں کہیں سے سن سن آ کے پڑ پڑ آ کے تو آپ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں تو بہرحال اب اس مسئلے کا سامنے نئی ٹکنالوجی کے ساتھ وہ مسئلہ ہو کے آئے ہیں اس کا کوئی حل نہیں ہے حکومت کے ایک اعلیٰ وزیر نے جو وفاقی قبینا کے اندر بیٹھتے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ اس کا ہمارے پاس تو کوئی حل نہیں ہے وہ ہی کریں گے جنہوں نے اس جن کو تخلیق کیا تھا تو حالانکہ میں ان کو عرض کرتا چلوں کہ وہ جن جو ہے جب ایک دفعہ بوتل سے باہر آ جائے تو پھر اسے بوتل میں بند کرنا اس کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی جس نے اس کو بوتل سے نکالا تھا تو وہ تو بھائی جن بوتل سے جن کو نکال کے ہو گئے ہیں سائیڈ کے اوپر ان کا تو کوئی بال بھیکا نہیں کر سکتا ویسے ان کے ساتھ ہو کافی ستری گئی ہے آہو حوصلہ رکھیں آپ وہ زبانوں کو جس لیول پہ لے آئے ہیں پہلے کبھی اس کا تصور کیا جا سکتا تھا پہلے سرونگ چیف یا ان کے جو اردگرد بیٹھے ہوئے محصر ترین یا نمبر ون کے ہیڈ جو ہیں ان کے بارے میں وہ گفتگو اور وہ زبان استعمال کی جا سکتی تھی جو پی ٹی آئی نے استعمال کیا بیسے بائی دبے پشاور سے تین پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے ہیں اور وہ جو وہ ہیں جنہوں نے لسبیلا کے اندر سانے ہوا تھا کوئٹا کے کور کمانڈر صاحب کا ستار علی میرے خیال جنرل ستار ان کا نام تھا جنرل علی ان کا نام تھا ان کا جو سانے ہوا تھا اس کے اوپر جن لوگوں نے بہت زیادہ سیلیبریشن کی تھی اس میں تین لوگ جو ہیں ان کو اکاؤنٹس کے حوالے سے ٹریک کیا گیا ہے اور ایف آئی اے نے سائیبر کرائم ونگ نے ان کو پکڑ لیا ہے ہمارے خلاف بھی جو ہے وہ ایف آئی اے سائیبر کرائم بڑا ایکٹیو رہتا ہے لیکن بہرحال ان کو پکڑ لیا ہے اور ان کی تصاویر بھی میڈیا کو جاری کر دی ہیں ان کے تعرف کے ساتھ میں نے کہا آپ کو یہ یاد دہانی کراتے چلیں کہ کچھ لوگ اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں یا لگائے گئے ہوئے ہیں تو وہ کام کر رہے ہیں تو اب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اب آپ نے چیک تو کیا ہی نہیں کہ ان کو تنخواہ کہاں سے ملتی ہے جہاں پہ یوسی لیول تک ملازمین رکھے ہوں کے پی کے اندر یوسی لیول تک پارٹی کے پیڈ ملازم ہوں اور انہوں نے آگے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے نام کے اوپر اپنے اپنے سرکل بنا رکھے ہوں ٹھیک ہے وہاں پہ آپ اس گراس روٹ تک گئی سوشل میڈیا کے کینسر کو نہیں اکھار سکتے یہ کینسر حسبتال نہیں ہے یہ کینسر پیدا کرنے کا مرکز ہے یہ تو اس نے یہ جو کینسر پیدا کر دیا ہے آپ اس کو ان انسٹال نہیں کر سکتے بھلے آپ دنیا کی پاکستان کی نمبر ون ادارے کو چھوڑ کے آپ دنیا کے نمبر ون سی آئی اے کو بھی لے آئیں آپ ان کو ان انسٹال نہیں کر سکتے صرف ان کی سپلائی لائن کاٹنی ہے آپ نے تو سر سپلائی لائن ڈبل کر دی ہے پہلے صرف کے پی کے پی میں سے تنخواہ ملتی تھی اب تو الحمدللہ پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ سے بھی وہاں پہ بھی کوئی ہزار بارہ سو بندہ انہوں نے ٹھونس دیا ہے وہ بھٹی کر دیا ہے اور کمرز میں قائرہ نے کہا کہ نہیں ہم لوگوں کو ملازمتوں سے نہیں نکالا کرتے ہیں ٹھیک ہے اے جس آڈی قیادت جنہوں نے ہمیں اکیسویں صدی میں لے کے آگے جانا ہے بہت دکھ ہوا بہت افسوس ہوا ان کے پاس اس بلاس ہے اس مونسٹر سے نپٹنے کا کوئی رستہ ہی نہیں ہے مجھے تو مجود سی ہوئی پتہ نہیں آپ کو کیا ہوا جو ہوا وہ ضرور بتائیے گا اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے